جی ہلو دوستو میں ہوں کمر سیما امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو کبھی ہم پڑھا کرتے تھے کہ پارس کو اگر گلوبل پارس کو میئر کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں تو ہم ان کی ڈیفرنٹ پارچ ایس بورڈز ڈونتے ہیں ایکانومی میں کیسے ہیں ڈیفنس میں کیسے ہیں اس کے بعد پلیٹیکل انفلنس کیا ہے پھر بہت سارے انگلز میئر ہوتے ہیں آج کل پاپولیشن بھی ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے اب یہ جو ایک چیز ہے کہ انڈیا کے حوالے سے آج کل باتیں یہ کی جا رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے اس کا جو جو گولڈن ایرہ ہے ٹھیک ہے جی کیا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے وہ ہے اور انڈیا کا جو گولڈن ایرہ ہے وہ انڈیا دنیا کی ففت لارجسٹ ایکانومی ہے ٹھیک ہے جی انڈیا دنیا کی تھرڈ لارجسٹ کنٹری ہے ان ٹرمز آف پرچیزنگ پار پیریٹی ٹھیک ہے جی انڈیا کی جو آبادی ہے that is about 1.43 billion ہے اس کے بعد جسے اتنی almost چائنہ کی ہے دوزار پچاس تک یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے جو کہ یون کا فور کاسٹ ہے کہ انڈیا کی جو ایکانومی ہے وہ آبادی ہے وہ 1.67 billion پہ چلی جائے گی اور چائنہ کی جو ہے وہ اس سے کم ہو کے 1.43 سے کم ہو کے 1.31 billion ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ دنیا نے آہ انڈیا کو جو جسے کہتے ہیں نا کہ پانچھے پرشنٹ پر گروہ کر رہے ہیں دنیا نے انڈیا کو سمجھنا شروع کر دی ہے اور اور ایک criticism بڑھا ہو رہا ہے for example اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انڈیا کی ایکانومی ہے that is growing without industrialization ٹھیک ہے اور manufacturing کا اگر share gdp میں دیکھا جائے تو انڈیا کا جو ہے وہ japan south korea china سے بہت کم ہے ٹھیک ہے جی سو انڈیا کی جو manufacturing ہے اس کا جو share gdp میں that is about 12-14 فیصد ہے japan کا 20 فیصد ہے اس کے gdp میں south korea کا almost 28 فیصد ہے اسی طرح china کا 28 فیصد share جو ہے اس کی gdp میں that is from the industrialization اب یہ جو question ہے کہ کیا جناب انڈیا کا golden era شروع ہو چکا ہے اس کی largely discussion ہونی شروع ہو چکی ہے اور ابھی for example یہ چندریان 3 جو ہے اس کا چاند پہ جانا ایک گست میں پہنچے گی اب بھارتی جنتہ party جو ہے ٹھیک ہے جو انڈیا کی جسے وہ کہہ لیں کہ اس کو ذریباتہ لوگ دیکھتے ہیں کہ for example جی کہ ایک ہندو nationalist agenda ہے ان کا ٹھیک ہے جی انڈیا دنیا کا ایک words region سمجھا جا رہے ہیں ٹھیک ہے جناب اور ان کے بڑا ایک history ہے ٹھیک ہے اگر اب ماضی میں چلے جائیں کہ انڈیا کے کو بہت دفعہ invaders نے invade کی ہے ٹھیک ہے گیارویں سینچری میں چلے جائیں پھر british آگئے اٹھارویں سینچری میں آہ وہ british جو چھے وہ انڈیا کو سونے کی چڑیا کہتے تھے ٹھیک ہے جناب کہ یہ سونے کی چڑیا ہے اور یہ جو سونے کی چڑیا ہے وہ ان کو بڑی اچھی لگتی تھی تھے بڑے پیسے سن ٹھیک ہے اور جان لگیں سارا لوٹ لوٹ کے بھی لیا گیا ہے this is what we talk اور particularly اگر آپ یہ دیکھیں کہ آہ ششی تھرور نے بک لکھی آج کل ویسے بھی انڈیا کے اندر میں آگے جا کے ڈسکس کرتا ہوں اس حوالے سے تو سونے کی چڑیا کے حوالے سے بات ہوتی ہے اب سنے میں آ رہا ہے کہ جو جو ٹرنڈ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں انڈیا کے ریٹرن لے کے آنا ہے ایک گولڈن ہندو پروسپارٹی ٹھیک ہے جناب اور یہ obviously اب جب economy economically grow کر رہے ہوتے ہیں ابھی for example یہ جو مانیپور کا واقعہ وہاں پہ ہوا ہے اس پہ بڑا criticism بھی ہوا ہے لیکن largely لوگ جو ہیں ان کی economy کو دیکھ رہے ہیں ان کی industry کو دیکھ رہے ہیں society کے اندر ان کی جو کتنی جان ہے اس کو دیکھ رہے ہیں as a market جیسے میں نے پہلے کہا purchasing power parity کے حوالے سے دیکھتے ہیں اب for example British door کے اندر جو colonial text books تھی ان کے اندر جو chapters ہوا کرتے تھے British راج کی بڑی تعریفیں ہوتی تھی اب وہ انہیں ہیستہ ہیستہ ان کو سب کو نکالنا شروع کر دیا ٹھیک ہے جی اور وہ یہ اس ان کتابوں میں یہ لکھا جاتا تھا کہ جناب جو انڈیا جو ہے وہ backward رہ گیا ہے اس کو برطانیہ نے ایک superior ملک بنانے کی کوشش کی ہے اور جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ چیزیں اب انڈیا کیا کر رہا ہے انڈیا اب برطانوی اس administrations کو ان کی جو racism کی یا جو exploitation کی policy ہے اس کو criticize کر رہا ہے پاکستان نہیں کرتا اچھا obviously پاکستان کی position اور انڈیا کی position اور اسی لئے یہ دیکھیں یہ میں یہ میں trends آپ سے share کر رہا ہوں this is how the things are changing اور اب یہ جو if you just look at the figures جو میں نے شروع میں شیئر بھی کی ہیں there are lot more we can share further یہ سارے کے شارج جو سارے کے سارے جو شیئر ہیں جو indicators ہیں وہ میں بتاتے ہیں کہ انڈیا جو ہے انڈیا کی جو gross domestic product population یہ وہ ساری کو ساری دنیا different angles سے دیکھتی ہے اور ابھی for example ایک اگر history کو دیکھیں for example they want to change the history ٹھیک ہے جی bjp جو ہے وہ congress کو criticize کرتی ہے کیونکہ congress نے بہت عرصہ rule کی ہے from 1947 ٹھیک ہے جی اب 2014 میں bjb بھی دوبارہ power میں آئی اور اور جب دوبارہ power میں آئی انہوں نے پھر وہ ساری وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے congress نے وہ جو انڈیا کا جو glory تھی اس کو undermine کی ہے اس کو neglect کی ہے اور ہندو رول جو ہے اس کو دوبارہ انہوں نے ٹیکس بکس میں لے کے آ رہے ہیں اور ابھی آج کل جو سرکار ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی جو مسلم پیریڈ ہے اس کو ڈاؤن پلے کرو اور ہندو achievements کو highlight کرو سو یہ بیسیکلی they are starting a journey وہ ایک ایسے ایک سفر کو start کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو بیجے بھی ہے وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ چیزوں کو کبھی کہیں سے کچھ چیز پک کر لیتے کبھی کہیں سے کچھ چیز پک کر لیتی ہے لیکن وہ ایک فل پکچر اس طرح شو نہیں کرنے کر پا رہی ٹھیک ہے جی آہ سو انڈیا جو ہے ابھی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو جو جو ہے اگر ماضی میں بھی چلا جائیں تو انڈیا کی بڑی عبادی تھی انڈیا بہت اس لیے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا نا ٹھیک ہے جی آہ سو لیکن آہ ابھی آپ دیکھیں کہ آہ انڈیا کی پا کیپٹا انکم بہتر ہوئی ہے ٹھیک ہے آہ سو بہت ساری ایسا فیکٹرز ہیں جو چینج ہوئے آہ اور آہ اگر آپ دیکھیں کہ آہ پاورٹی کم ہوئی ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں کی سروے دیکھ رہا تھا اس میں تھا کہ انڈیا کے اندر میں رہا ہے لیکن بھارہ پرسنٹ لوگ ہیں پندرہ فیصد لوگ جو ہیں وہ دے بلو پاورٹی باقی دی آہ پیکٹ اپ آہ پیپل ٹھیک ہے جی آہ اب اب جو پرانی ایک اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں اور تھا آہ سیون سیز ہنڈرڈ ایٹین ہنڈرڈ نائٹین ہنڈرڈ آہ جو ہے وہ اس وقت سیسٹویشن بلکل اور تھی سو بی جے پی نے چیزوں کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے ایک نیا جسے وہ کہتا ہے نا نام دینے کی کوشش کی ہے اور اسی میں ذاری بات آہ یہ چیزیں آتی ہیں جیسے مثال کے طور پر آہ کہ ایک یہ بات چلی کہ یہ جو آہ کلونیا لیرا کے جو چیزیں تھی جسے میں نے شروع میں کہا کے اس کو سائیڈ لائن کیا ٹھیک ہے جی اور بلڈنگ کے نام بدلے ہندو نیشنلسٹ ایجنڈا جو ہے اس کو سامنے لے کے آئے یہ چیزیں جو ہیں روڈز کو رینیم کیا گیا آہ لارجلی روڈز کو رینیم کرنے سے چیزیں بہتر نہیں ہوتی چیزیں بہتر ہوتی ہیں اگر آپ کی معاشرے کی بنیاد سٹرانگ کری ہے اگر آپ کا جو آئیڈیا ہے مجھے یاد ہے اس نے کہا کہ جو آئیڈی آف انڈیا ہے اور اس نے کہا کہ جو آئیڈیا آف پاکستان ہے اچھا یہ بات بڑی فیکٹ ہے ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم یہاں پہ جس کا دل کرتا ہے کانسٹیشن کو پکڑ کے دی میں پہنگ دیتا ہے تو کہاں گیا آپ کی آئیڈیا ہے ملک ہے ٹھیک ہے جناب آپ کا آئیڈیا یہ تھا آپ نے جنرل ایوب آئے زیاءالحق آئے مشرف آئے ہائبرڈ ڈیموکریسیز آئیں تو وہ جو آئیڈیا ہے پاکستان کا وہ ہم ڈیٹرمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے ہم نہیں دیکھتے کہ جی پاکستان کا کانسٹیشن کیا کہتا ہے ہم اپنی مرضی کرتے ہیں ہمیں اس کی پروائی کوئی نہیں ہے کہ کون ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اور اس وقت جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ انڈیا اگر ایسے سپرپاہر امرج ہوتا ہے تو ایٹ کوڈ بھی اٹربل فور ڈی ویسٹ ٹھیک ہے جی انڈیا جی ٹونٹی کی لیڈرشپ ان کے پاس آئی شلو دیکھت ڈیسن گیو آل دات انڈیا کو اتنی اوبرنائٹ تو چیزیں ساری نہیں ہو جاتی ہوتی لیکن دنیا جو ہے وہ دنیا دنیا جو ہے وہ سپرپاہر بننا چاہ رہا ہے گولمن سیکس کہ دوزار پچھتر میں انڈیا will be the second biggest economy سوگر if this is the story that india is going to be the second biggest economy by twenty seventy five and the china will be the number one economy and the united states will come as a number three economy in the world if this is so and we are talking of fifty years ahead پچاس سال بعد کی سٹوری سنا رہے ہیں ٹھیک ہے جناب تو آپ آپ imagine کرلیں کہ پچاس سال بعد کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں پتا چلتی ہیں کہ وہ جو idea of india ہے اور وہ جو میں ان کی بابت آ رہا تھا اور ابھی ابھی جو بی جے پی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ یہ سارے چیزیں کر رہی ہیں اب کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ this is not a right way for example جو کلچرل ریلیجز پینٹریشن ہے سوسائیٹی کے اندر اس سے پھر کمپلیکیشن پیدا ہو رہی ہیں معاشرہ اس طرح تھا نہیں جس طرح وہ بنانے کی خوش کر رہے ہیں سو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ لیکن at the end of the day if a country is a democracy and the people are going by the constitution they are following constitution they are going by the book تو میرا نہیں خیال چیزیں کوئی مشکل ہوں گی لیکن یہ جو elections ہیں obviously جو ایک نیا اتحاد بنائے انڈیا that will determine کہ انڈیا جو ہے وہ کس کے ساتھ کڑا ہوا ہے کیا یہ جو یہ renaming of roads and یہ سارا کچھ جو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کیا اس میں لوگ جسے وہ کہتے ہیں نا بی جی پی کے ایجنڈے کو discourage کر رہے ہیں نہیں کر رہے ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ بتائیں گی کہ دنیا انڈیا جو ہے انڈینز ہیں وہ مودیجی اور ان کی حکومت کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ یہ ساری چیزیں so getting back انڈیا جیسے for example انڈیا پارلیمنٹ میں ہوا کہ جی وہ جس طرح اس کا inauguration ہوا ہے وہ سارے مذہبی لوگ وہاں پہ آگئے normally بہت سارے لوگ اس کو criticize کر رہے ہیں but the people are enjoying people لو کہہ رہے نہیں ٹھیک ہے and large section of the Indian جو عبادی ہے وہ کہہ رہے نہیں ٹھیک ہے یہ نرندرہ مودی کا جو style تھا وہ صحیح ہے لیکن ایک بہت بڑا طبق ہے وہ کہہ رہے نہیں کیا ہماری عبادی میں اب سادو آئیں گے یا ڈیفرنٹ مذہب کے لوگ آئیں گے اسی طرح جو rss کی جو ideology ہے which is a parent organization or ideological parent of the bjp اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ there are so many things to look at ٹھیک ہے جی اور کہاں جاتا ہے کہ جو لوگوں جو جگوں کے نام ہوتے ہیں وہ کسی بھی ملک کی جو اس کا جو cultural landscape ہوتا اس کا ایک integral feature ہوتا ہے for example میں نے دیکھا ہے بہت ساری جگوں پہ میں یورپ امریکہ جنیو آئی در ادھر گیا ہوں تو کاندھی جی کے لگے ہوتے ہیں statue بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیو یورک میں اور بہت ساری جگوں پہ اب یہ جو چیز ہے کہ یہ basically that tells کہ یہ indian culture values وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے جی سو یہ اب جو برٹش نام تھے ان سے وہ جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں کانگرس نے وہ کہتے ہیں جی چیزیں change کر دی جیسے for example جو گاندھی تھے انہوں نے جو اپنے نام پہ چیزیں رکھ دی ٹھیک ہے اب مودی جی آئے انہوں نے بھی اپنے نام پہ ایک stadium رکھ دی ہے but that is a different story اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو کہ راہل گاندھی نے وہ ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کی واک بھی کی just to give a message ڈھیک ہے جی سو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک trend change ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جو یہ جو trend ہے اس کی کیا consequences ہو سکتے ہیں اور کیا بی جے پی ایک fictitious history بنا رہی ہے یا کہ واقعی they are going to transform things یہ ایک بڑا جیسے کہتے ہیں ایک بڑی interesting ہے اور اگلے پانچ سال they are very much important so this election of 2024 جو ہے in india this is a very important election اگر if the modiji wins back تو it means کہ جو یہ agenda ڈا implement کرے ہیں چلے گا if modiji doesn't win or the bjp loses تو اس میں ذاری بات ہے کہ اس کو سارے کو stop لگ جائے گا اور اگر if this five years he comes back تو it means کہ وہ سارا کچھ جو وہ کر رہے ہیں اس کو cement کر کے چلا جائے گا and it will be very difficult for any government which comes اس کے بعد وہ چیزوں کو change کر سکے اور جتنی انڈیا کے trade ہے اس کے اندر liberalization جتنی زیادہ ہو گئی ہے انڈیا جتنا دنیا میں connect ہو گیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور وہ میں دیکھ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کا فورکاسٹ ہے کہ دوزار تہیس سے اٹھائیس تک وہ چھ پرشنٹ پر گروہ کر رہے ہیں یہ آپ آپ imagine کریں کہ اگر وہ چھ پرشنٹ پر continuously with this way وہ گروہ کرتے جاتے ہیں اور اگر یہ بھی باتیں جا رہے ہیں کہ اگر دوزار پچاس تک انڈیا اسی طرح ہی گروہ کرتا جاتا ہے پانچ پرشنٹ پر چھ پرشنٹ پر تو یہ it is it is going to be very very جسے کہتے ہیں نا یہ ایک بڑا مریکلس چیز ہو گیا ٹھیک ہے دوزار بیس میں جب یہ کوورٹ آیا تو انڈیا کا وہ مائنس میں چلا گیا لیکن جیسے ہی دوزار اکی شروع ہوا تو وہ کیا جمپ مار کے جو ہے وہ واپس پھر ساتھ اٹھ پرشنٹ پر گیا پھر ایک دباہ جو نیچے ہے پھر وہ پانچ پرشنٹ پر چل رہا ہے یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ the things are changing very fast اور یہ دنیا نے انڈیا کو read کرنا شروع کر دیا اسی لئے تو آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں کسی ملک چلے جائیں کسی اخبار کو دیکھیں کسی نیوز پیپر کو کسی جنرل کو دیکھیں کسی بک کو دیکھیں کسی think tank میں جائیں تو there is a talk there is a talk of india which is going on and there is a talk that is there ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہے کہ ہاں جی بھائی اس طرح کی چیز possible ہیں ہو رہی ہیں so ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں یہ یہ جو یہ جو development ہے اور اس کو بڑا seriously دیکھ رہے ہیں particularly اگر آپ دیکھیں کہ india پھر global south کی ویڈیڈرشپ لے رہے ہیں وہ جو ایرا ڈیفائن ہو رہا ہے وہ ایمی تو نہیں ج評 بھی ڈیفائن اور آن آنس میں ٹھیک ہے جی گلو بل سوت کی ڈسکشن اور ہی ہے جناب ہم گلو بل سوت کی وو لیڈر بننے جا رہے ہیں ایک اور وہ کیسے لیڈر بنیں گے بادہ 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 ایوہ سپورٹ اب۔ ڈیڈیڈ پارٹس وہ نہیں بن سکتے لیکن دیکن آہ یہ یہ ساری چیزیں آہ 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 انڈیا کی کہ انڈیا کی اکانومی سے بھی زیادہ تیز جائے گی جس سے وہ بھی ابھی ہے سو یہ سارے فیکٹرز ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں انڈیا جو ہے وہ جرمنی کو اوورٹک کر جائے گا دوزار پچیس میں جیپین کو دوزار ستائیس میں اوورٹک کر جائے گا تھرڈ لارچس اکانومی بن جائے گا امریکہ اور چین کے بعد this is what the world is protecting اور ایشن ڈویرمنٹ بینک اور ایشن ڈویرمنٹ بینک دوزار سنتالس تک موڈی جی نے کہا ہے کہ وہ یہ going to be the developed country اور جب ہم سوویں سال بنا رہے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ہے وہ اگر سوہ سال کیا سوہ سال میں اگر ہم آئی ایم اپ سے بھی جان چھوڑا لیں نا پائے جائے گا تو بڑی گال جائے اور یہ چیزیں ہیں تو کہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوزار پچیس میں جرمنی کو پیچھے چھوڑیں گے دوزار ستائیس میں جبین کو پیچھے چھوڑیں گے پھر چائنا اور امریکہ رہ جائے گا پھر جب اتنے بڑے پہ تو then how is it اب بات تو ختم ہو گئی ساڑیلی گالتا موگ گئی اسی جڑی ہیں گلنہ ساڑیلی ڈران لگے رہے ہیں سو یہ چیزیں جو ہیں they're going to these developments are going to determine کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا let's keep watching and talking and let's keep جسے وہ کہتے ہیں trying to let's keep finding let's keep looking کہ کس طرح کی developments ہو رہی ہیں کیا انڈیا گولڈن ایرا جو ہے وہ موڈی جی کے جان اگر وہ رہتے ہیں تو اس پہ کیا ہوگا اور اگر وہ چلے جاتے ہیں unable to win اور کوئی اور پارٹی آتی ہے تو کیا وہ slow ہوگی system growth slow ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی this is an interesting thing but the next year بہت interesting for the region and for the world as well thank you